موسیقی ازرائیل کے کٹر دشمن یمن کے ہوتی نے ایک بار پھر سے اپنے تیک ہتے ور دکھانے شروع کر دی ہیں ازرائیل کے خلاف لگاتار حملے کرنے والے ہوتی سمو کو ایران کا پورا سمرتن حاصل ہے جس کے چلتے ہوتی لگاتار ازرائیل اور اس سے جڑے جہازوں پر لال ساگر، عرب ساگر اور ہند مہا ساگر میں لگاتار حملے کر رہا ہے گازہ میں ازرائیل کے سین نے آپریشن شروع کرنے کے بعد سے ہی یمن کے یہ لڑا کے اب تک کم سے کم دو جہازوں کو سمندر میں ڈوبو چکے ہیں اور ایک پر انہوں نے کبزہ کیا ہوا ہے اور اب ہوتی نے اپنے حملوں کا دائرہ بڑھاتے ہوئے ازرائیل کے بھی تر وار کرنا شروع کر دیا ہے ایک دن پہلے ہی ازرائیلی سیما میں گھس کر ڈرون اٹیک کرنے والے ہوتی ویدروہیوں نے پھر سے ایک جہاز کو اپنا شکار بنایا ہے لال ساگر میں کہر برپانے والے ہوتی سمو نے ایک اور آپریشن کو انجام دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ اب یمن کے ہوتی ویدروہیوں نے 19 جولائی 2024 کو دو مسائلوں سے تابڑ توڑ حملہ بولا سمو کے لڑاکوں نے سنگاپور کے جھنڈے والے کنٹینر جہاز پر زوردار حملہ کیا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہوتیوں کے حملے میں جہاز کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے ہوتیوں نے حملے کے پیچھے کی وجہ بھی بتاتے ہوئے کہا کہ گازہ میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں سمو نے ویشوک شپنگ پر حملے بڑھا دیئے ہیں تاکہ اسرائیل کو ہر ایک ایکشن کا جوابی ری ایکشن ملتا رہے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یمن کے لڑاکوں نے لوبیویا مالوہک جہاز پر رات بھر بھیشن حملہ کیا خاص بات یہ بھی ہے کہ ہوتیوں نے حملہ ایسے وقت پر کیا جب لڑاکوں نے اسرائیل کی رازدھانی تیل عویب میں ایک ہی دن پہلے ایک ڈرون حملے کو انجام دیا تھا سمو نے اسرائیل کو چوکاتے ہوئے اس حملے کی ذمہ داری بھی لی تھی بتا دے کہ آئرن ڈوم جیسے ائر ڈیفنس سسٹم کو چکمہ دیتے ہوئے اسرائیل کی کڑی ہوای سرکشہ کو بھیدتے ہوئے ہوتی کے اس ڈرون نے تیل عویب میں بھیشن تباہی مچائی تھی اس حملے میں ایک وقتی کی موت ہو گئی تھی اور دس سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تھے حالیہ ہفتوں میں ہوتی نے اپنے ٹارگٹ کو سٹیکتہ سے بھیدنے میں زیادہ مہارت حاصل کر لی ہے دعویٰ ہے کہ اس کے لڑا کے بڑا نقصان پہنچانے میں سکشم ہو گئے ہیں تو وہیں گھاتک ہتھیاروں نے اس کشلتہ کو اور بڑھانے کا کام کیا ہے جون مہینے میں ہی سمو نے یونان کے ٹیوٹر کوئلا واہک جہاز پر مسائلوں اور ویس فوٹک سے بھری ریموٹ کنٹرول ناؤں سے حملہ کر سنسنی مچائی تھی ٹیوٹر کمرشل شپنگ کے خلاف ہوتی احبیان میں دوبنے والا دوسرا جہاز تھا ہوتیوں کے حملے میں نومبر کے بعد سے کم سے کم تین ناوک مر چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہوتی لڑاکوں کے خوف سے شپنگ نیٹورک شرمر آ گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ موجودہ سنگھرش میں ہوتیوں نے اپنے مارک ہتھیاروں کی طاقت میں کافی اضافہ کیا ہے یمن آم فورس کے سین نے پروکتہ یایا ساری نے بتایا کہ سمو نے لوبیویا پر ڈرون اور مسائلوں سے حملہ کیا سیوکت سمودری سوچنا کیندر نے بتایا کہ لوبیویا ادن کی کھاڑی میں تھا جب مسائلوں نے اس کے دو حصوں کو شتی گرست کر دیا حملے کے دوران جہاز یمن کے بندرگاہ شہر ادن سے 83 سمودری میل دکشن پور میں تھا یونائٹڈ کینگڈم میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز نے بتایا کہ سبھی چالک دل سرکشت بتایا جا رہے ہیں لہٰذا میڈلیس میں جاری تناؤ کے چلتے لال ساگر اور ادن کی کھاڑی میں جہازوں کی آواجہی بوری طرح سے پرہاویت ہوئی ہے جس سے دنیا بھر کی ارثویوستہ کو تگڑی چوٹ پہنچی ہے موسیقی